ڈاکووں کی کرمینلز کی پولٹیکل سر پرستی ہے مہربانی کریں اس سے بھی باز آ جائیں اگر آپ کو چار ووڈ ڈاکو دے سکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ علاقے کے علاقے اجار دیں ان کو سپورٹ کرنے میں حکومت کے ایم پی ایز نمائندے محفوظ نہیں جہاں شبیر علی خان کے پرسوں گھر کے باہر ڈکیتی ہوئی ہے اس سے چھین کے لے کے گئے پیسے کل بھی ایک ای ایس آئے شہید ہوا ہے ایزر گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں لیکن سی ایم صاحب کو ہوم منسٹر کو پروائی نہیں پانچ پولیس والے پہلے وہاں پہ شہید ہوئے سات پولیس والے شکارپور میں شہید ہو چکے ہیں سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم جمہوریت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں کبھی سی ایم صاحب اگر اپنی سپیچ میں یہ آ کے ہمیں بتائیں تو بڑی خوشی ہوگی کہ یہ نہ ہے لیا کیوں ہے اس طرح کی فائننس کے وزیر بھی وہ خود ہے ہوم بھی ان کے پاس ہے دونوں کام انہوں نے کرنے لیکن ہو نہیں رہے سات سال سے تو وہ چیف منسٹر بھی چلتے آ رہے ہیں صوبے کے ان کے چیرمن صاحب پارٹی کے رولنگ پارٹی کے دو بار ایجوکیشن ایمرجنسی ڈیکلیئر کر چکے ہیں صوبے میں ریزلٹ کوئی نہیں نکلا ابھی تو ہمارے پاس ایک ریزن آگئی کہ بارشیں ہو گئی فلڈز ہو گئی اسکول ٹوٹ گئے لیکن ہماری اس سے پہلے بھی اسکولوں کی یہی حالت تھی سن میں لائن آرڈر کی حالات آپ سب کے سامنے ہیں شکارپور ڈسٹریکٹ سکھر گھوٹکی لڑکانہ کشمور جکباد اتنے برے حالات ہیں سر ان ازلا میں خیرپور کے ڈیلی کل شکارپور میں دو مرڈر ہوئے ایک کڈنیپنگ ہوئی ہے پرسوں ایک مرڈر ہوا ہے ایک بندہ کڈنیپ ہوا ہے اس کی افیار نہیں کٹتی لوکل آفیسرز ہمیں کہتے ہیں کہ جی سب صحیح ہے کوئی کرائم نہیں ہے یہاں پہ ہوم منسٹر ہمارے میرے خیال سے پندرہ سال سے وہی ہوم منسٹر چل رہے ہیں ان سے اگر ہوم منسٹری نہیں سنبھل رہی آج فائننس پر اشیو دے فائننس نہیں سنبھل رہا تو چھوڑیں دونوں ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس اور پڑھے لکھیں ایم پی ایز موجود ہیں وہ فارغ اتنی خواتین آپ کے پاس ایم پی ایز موجود ہیں ان میں سے کسی کو ڈپارٹمنٹ دیں کہ کوئی کام تو کرے اس فیلڈ میں ہر بار یہاں پہ ہوم منسٹر اٹھ کے تقریر میں کہتے ہیں کہ ہم اویر ہیں لائن آرڈر واقعی خراب ہے ہم اس کو درست کریں گے اس کے بعد خراب ہوا ہے سر حالات درست نہیں ہوئے پورے سنبھے سر ایسے لگتا ہے کہ دو ایس ایس پیز رہ گئے ان کو میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا تنویر تنیوں اور عرفان سمو اس کے علاوہ سنبھے ایس ایس پی نہیں ہے کوئی کسی کو کوئی انٹی ڈیکوئیٹی آپریشن پر پوسٹ کیا جائے کچھ ریکمینڈیشنز ہیں سر سنبھے ایک الگ سے فورس بنائی جائے جو کہ صرف یہ انٹی ڈیکوئیٹی آپریشنز کرے تاکہ جو ہماری ریگولر ڈسٹریکٹ کی پولیس ہو وہ ان کو اسسٹ کرے بہت وہ فلی اس میں انوارڈ نہ رہے ہم نے شکارپور میں دیکھا کہ انٹی ڈیکوئیٹی آپریشنز میں پچھلے ایس ایس پی نے کافی کچھ اچیف کیا لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جو روڈ پہ نارمل ریگولر کرائیم تھا وہ پیک پہ چلا گیا اور وہ آج بھی پیک پہ ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا سندھ گارمنٹ اپنی ناہلی چھپانے کے لیے یہ ایکسپٹ نہیں کرتی آرمی سے رینجر سے سرویسز نہیں مانگتی کہ آپ آ کے ہمیں اسسٹ کریں اس آپریشن میں ہم نہیں کر پا رہے آپ کے اسسٹ بھی گھوٹکی کئی بار میڈیا پہ آ کے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس نہ ریسورسز ہیں نہ ہمارے پاس اس لیول کی ٹریننگ ہے لیکن انہی کو کل بھی ایک اے ایس آئے شہید ہوا ہے ایسر گھوٹکی ڈسٹریکٹ میں اپڑو تھا شکارپور کا میرے خیال سے لیکن سی ایم صاحب کو ہم منسٹر کو پروائی نہیں پانچ پولیس والے پہلے وہاں پہ شہید ہوئے سات پولیس والے شکارپور میں شہید ہو چکے ہیں ہم روز اپنے پولیس والے اس طرح شہید کرواتے رہیں گے ڈاکو تو اسی طرح پھر رہے وہ ویل ایکوپ بھی ہو رہے ہیں ان کی ٹریننگ بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم جمہوریت کے لیے قربانیاں دے رہے تو یہ کام کون سبھالے گا ذرہ آکے اس صبح میں سر دوسری میری ریکمینڈیشن ہے بلکہ ریکویسٹ ہے ڈسٹریکٹ شکارپور کی پولیس کی سٹرینٹ آتھرائیز جو ہے وہ چار ہزار چھے سو ہے اس وقت وہاں پہ دو ہزار کے آس پاس لوگ کام کر رہے ہیں سر کیا یہ کرمینل نیگلیجنس نہیں کہ سولہ سو سینکشنڈ پوسٹ شکارپور میں ویکنٹ پڑی ہوئی ہے پچھلے سات سال سے کون روک رہا ہے آپ کو ان پہ بھرتی کرنے سے لوگوں کو اگر شکارپور کا یہ حال ہے تو ہم شور ہر ڈسٹریکٹ میں یہی حالت ہوگی آپ لوگوں کو ریکروٹ کریں ان کو جدید ٹریننگ دلوائیں آپ کی اپنی فوج اتنی اچھی فوج اس سے آپ سرویسز لیں وہ آپ کو ٹریننگ کر کے دیں گے ریکروٹمنٹ کر کے دیں گے ہم کیوں نہیں کر رہے پیسے بھی موجود ہیں سینکشن پوسٹ ہیں لیکن کیا وجہ ہے کبھی سی ایم صاحب اگر اپنی سپیچ میں یہ آ کے ہمیں بتائیں تو بڑی خوشی ہوگی کہ یہ نہ لیا کیوں ہے اس طرح کی فائننس کے وزیر بھی وہ خود ہے ہم بھی ان کے پاس ہے دونوں کام انہوں نے کرنے لیکن ہو نہیں رہے سات سال سے تو وہ چیف منسٹر بھی چلتے آ رہے ہیں صبح کے سر لیٹسٹ ایکویپمنٹ کے لیے بجٹ ریزرو کیا جائے تاکہ ہم کم از کم ایڈ پار تو آئیں ان کرمینلز کے ساتھ جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس لیٹسٹ ایکویپمنٹ ہے جو پولیس کے پاس نہیں ہے لیکن یہ لیٹسٹ ایکویپمنٹ کے ساتھ ساتھ سا ٹریننگ بہت ضروری ہے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہاوت ہے پرانی کے it's dot the gun but the man behind the gun تو وہ man behind the gun اگر ٹرینڈ اتنا ہوگا تو وہ ان کو آپریٹ کر پائے گا ورنہ ہم اسی طرح اپنے پولیس والے بچارے شہید کراتے رہیں گے اور ہمیں ریزلٹ کوئی اچیو نہیں ہوگا اس کے بعد سر جو ڈاکووں کی کرمینلز کی پولٹیکل سرپرستی ہے مہربانی کریں اسے بھی باز آ جائیں اگر آپ کو چار ووٹ ڈاکو دے سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ علاقے کے علاقے اجار دیں ان کو سپورٹ کرنے میں ہمارے پاس سر ایک علاقہ ہے چک ٹاؤن کمیٹی اس میں اگزیکلی بالکل یہی ہو رہا ہے اس بار لوکل گورنمنٹ الیکشن میں ڈاکووں نے ڈیل کی حکومتی نمائندوں کے ساتھ کہ ہم ووٹ دیں گے ہمیں کچھ نہ کہیں اب وہ ڈاکو اس ٹاؤن کمیٹی کے علاقے میں دھن دھناتے اتھیار لیتے پھر رہے پولیس بھی ان کو بے بس ہے ان کے سامنے کچھ نہیں کر پا رہی تو سر بجٹ سے زیادہ ہمارے ایڈمنسٹریٹیو ایشوز ہیں گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے رٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے رٹ ہے تو اپنے پولٹیکل اپوننٹس میں ہے میں ہے اس پیک پہ نہ کبھی موبائل سنیچنگ تھی نہ کبھی بائک سنیچنگ تھی نہ گھروں میں اس طرح لوٹ مار تھی لیکن اس وقت پیک پہ ہے اور پولیس کے اپنے ہیڈکورٹرز پہ حملے ہو رہے ہیں جب پولیس سیف نہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکال رہے ہیں سیم صاحب کہ آپ پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈ اٹھانا بند کر دیں یعنی کہ جو لائسنس ہمیں اسی گورنمنٹ نے دیا ہے جو اتھیار ہم نے اسی گورنمنٹ سے پروکیور کیا اپنی پروٹیکشن کے لیے سیکشن ون فورٹی فور کی لیے بھی آپ ہی نے ہمیں ریلیف دیا کہ آپ یہ اپنے ویپن ساتھ رکھیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں لیکن وہ بھی ہمیں پروٹیکشن نہیں مل رہی سر حکومت کے ایم پی ایز نمائندے محفوظ نہیں جہاں شبیر علی خان کے پرسوں گھر کے باہر ڈکیتی ہوئی ہے اس سے چھین کے لے کے گئے پیسے ڈاکو وہاں سے ان کے سٹاف سے تو جب حکومت کا ایم پی اے سیف نہیں اپوزیشن کی کیا حالت ہوگی اس صوبہ سندھ میں عام آدمی کی کیا حالت ہوگی سونے پہ سواگا آپ نے جو لائسنس رہتیار ہے وہ بھی اس کو روک دیا کہ یہ بھی نہیں اٹھاؤ تم پولیس بھی پروٹیکٹ نہیں کرے گی ہم خود بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہ کریں تو کیا چاہتے ہیں سی ایم صاحب بہربانی کر کے اپنی سپیچ میں آ کے بتائیں ہمیں پروینشل اسیمبلی کے لیے بھی کچھ ریکمینڈیشنز ہے سر ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اگر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پورا نہیں بنا سکتے سر بارڈن اسیمبلیز فرسٹ ورل کنٹریز کی اسیمبلیز میں بھی پارلیمنٹیرینز کی ٹریننگ کے لیے ہم نے اٹنڈ کیے ہوئے ہیں ہم نے جرمنی میں اٹنڈ کیا ہے انگلینڈ میں اٹنڈ کیا ہے تھرہو دس پارلیمنٹ ٹریننگ انسٹیوشنز بنے ہوئے ہیں سر جو پارلیمنٹیرینز کی ٹریننگ کرتے ہیں سر اٹس ویری انفورچنیٹ کہ میرے خیال کہ کافی انجیوز ہیں جو انسٹیوٹس چلا رہے ہیں اور وہ انوائٹ کرتے ہیں میمبرز کو لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ میمبرز جاتے نہیں ہیں حالانکہ ان کی ٹریننگ اسلام آباد میں بھی ہوتی ہے لاہور میں بھی ہوتی ہے ایریا میں ایون ان کراچی آلسو تو میں نام ریکمینڈ کر کے بھیجتا ہوں سارے ایم پی ایس کا سب سے آپ لوگوں سے لے کے لیکن بہت کم لوگ جاتے ہیں جاتے نہیں ہیں لوگ سر اس میں میں نے آپ نے مجھے بھیجا ہے دو تین جو ہم نے اٹینڈ کی ہیں اس میں ایک پروپوزل ایزر کے اب ڈیشنل سیکیوریٹی ورکشاپ چلتا ہے وہ چار میمبرز اٹھاتے ہیں پریئر ہارڈلی پپس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ان کے پاس کوئی پرویجن ہی نہیں ہے آپ چارے کہ اسیمبلی کا اپنا انسٹیوٹ ہو سر اپنا انسٹیوٹ ہو یہ میں نے سر جرمنی میں دیکھا وہاں پہ سر پولٹیکل پارٹیز کے بھی اپنے انسٹیوٹس ہیں اور اسیمبلیز کے بھی انسٹیوٹس ہیں ان کو پروینچل اور اسٹیٹ سے بجٹ ملتا ہے سپیشلی انسٹیوٹس چلانے کے لیے اور وہ ٹریننگ کراتے ہیں بسے آئی ایگری بھی تھی کیونکہ یہاں پہ ضرورت ہے کچھ لوگوں ضرورت ہے سر جو پانچ ساتھ سے ہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسیمبلی کیا ہے ان کو روس کے بارے میں پتہ نہیں ہے ان کو طریقے کارے میں پتہ نہیں ہے تو وہ میرا خیال ہے ان کو سب کو پہلے ان کو ایڈمٹ کرنا پڑے ضروری ہے سر اور کمپلسری کریں اس کو کہ میمبر اوٹھ اٹھائے گا اس کے بعد چار ہفتے کی یہ ٹریننگ کرے گا ہم سب کو کروائیں سر ایک کلرک بھی جب بھرتی ہوتا ہے جو لویس ٹیئر ہے وہ ٹریننگ کر کے آتا ہے انفورچنٹلی ہم ملک کا ہائیس ٹیئر لیجسلیٹرز میکنگ لاؤز فور در پروونس ان در کنٹری ہماری کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے ہم کوئی گھر سے سیکھ کے آئیں گے سر چلیں کچھ ہم پرانے انہارٹیڈ پارلیمنٹی پارلیمنٹیرینز ہیں یا کچھ کو شوق ہے باقی یہ تو کمپلسری کرنے والی چیز ہے سر اس کو کمپلسری بنایا جائے اٹیج کیا جائے ہمارے خود کے ساتھ کہ ہماری ٹریننگ ہو اس کے بعد سر انٹروڈکشن آف لیٹس لیٹس ٹیکنالوجی ان دہ اسیمبلی سب میرا ایک پروپوزل ہے کہ ڈیوائسز موجود ہیں آئی پیڈز موجود ہیں ایک ڈیوائس ہے سر کنڈل جو بک ریڈنگ کے لیے مشہور ہے اور کنڈل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی پیڈ پہ پھر لوگ بھیک جاتے ہیں کچھ اور چیزیں نہ دیکھنا شروع کر دیں کنڈل اس لیمیٹڈ ٹو بکس اس میں سر فور تھاؤزن بکس کی کیپیسٹی ہوتی ہے ڈیوائس کی پرائز اس وقت میرے خیال سے بیس بائیس ہزار روپے ہے اس میں سر ہمارے سارے پارلمنٹری اسیمبلی کے بکس رولز ریلیٹڈ سب اس میں اپلوڈ ہو جائیں اس کی میرے خیال سے پانچ سے دس روپے پر منت فیز ہوگی یا پر ایئر فیز ہوگی وہ بھی اسیمبلی اپنے بجٹ سے بجٹ رکھا جائے اس میں وہ بھرتی رہے تاکہ وہ اپ ڈیٹ بھی ہوتا رہے آپ پروپوزل بنا کے دیں میں آئی بل سر میں نے بنایا سر اس کی سر ایک اور وہ بات ہے کہ ہم جب ڈالیں گے صرف ایک ورڈ اس میں کہ لیٹس اے آج یہاں پہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے آج ہیلس دپارٹمنٹ تو صرف ہمارے صوبے کا نہیں تینوں صوبوں کا ہیلس ریلیٹڈ ٹی جے آج پڑھو اس کے ملکوں کی ہیلس ریلیٹڈ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی کہ اسیمبلی میں کیا law ہے کیا rule ہے so it will add to our knowledge and a lot will change in this assembly سر in the end میں education department کے لیے سر اب education department کل minister صاحب کا questionار تھا سر اس سال جو existing year ہے 326 billion کا بجٹ تھا میرے خیال سے education اور ہیلس کا اگر ہم بجٹ ملاتے ہیں تو صوبے کا فورٹی پرسنٹ بجٹ ان دو ڈپارٹمنٹس کا ہے لیونگ اپارٹ جو ہمارے پرمننٹ ایکسپنسز ہیں جو پیز ہیں تنخہ ہیں بل ہیں کوئی سر بلین ہنڈرڈ بلین پلس اس کے باوجود ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ابھی تو ہمارے پاس ایک ریزن آ گئی کہ بارشیں ہو گئی فلڈز ہو گئی اسکول ٹوٹ گئے لیکن ہماری اس سے پہلے بھی اسکولوں کی یہی حالت ہے تو سر ایڈوکیشن میں ہمیں ضرورت ہے کہ اور کچھ نہیں ابھی تو اٹس ہائی ٹائم پندرہ سال سے یہ حکومت ہے ان کے چیئرمن صاحب پارٹی کے رولنگ پارٹی کے دو بار ایڈوکیشن ایمرجنسی ڈیکلیئر کر چکے ہیں صوبے میں ریزلٹ کوئی نہیں نکلا سر اس میں آپ کا پولٹیکل مائلیج بھی ڈاؤن ہو رہی ہے آپ کا گراف بھی نیچے جا رہا ہے ہمیں چاہیے اس وقت سر کے کم از کم ایک تالکہ لیول پہ تو ایک موڈل اسکول پرائمری موجود ہونا چاہیے ہم وہی پندرہ سال میں اچیو نہیں کر پائے ہم کبھی یونیورسٹیز کی باتیں کرتے ہیں کبھی ہم سیکنڈری اسکول کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارا بیسک پرائمری اسکول اتنی بری حالت میں ہے سر کہ بچوں کو خوف آتا ہے اس بیلڈنگ کے اندر جاتے ہوئے میری کانسٹیونسی کے سر میں نے دس اسکول پتہ نہیں کب سے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ریپیئر ہو کے مل جائیں وہ ریپیئر آج ابھی جا کے تین چار ہوئے حالت یہ ہے سر کے اسکولوں کی چھتیں گر رہی ہیں اور اب ان بارشوں کے بعد تو ہم نے وہ بچوں کو باہر درستوں کے نیچے بٹھا دیا ہے وہاں بٹھا کے ان کو پڑھاتے ہیں چار پانچ اسکول رہ گئے ہیں جو کہ اندر بیلڈنگوں میں آپریٹ کر رہے ہیں اب یہ کب صبح سندھ کی یہ حکومت اچیو کر پائے گی ان کو ریپیئر کرنا یہ اللہ جانتا ہے